دعویٰ کیا کہ پتن یوکرین کے پرمانو پلانٹ میں سیکرٹ بم بنا رہا ہے جسے وہ یوکرین میں تباہی کے لیے استعمال کریں گے یوکرین کا سب سے بڑا پرمانو پلانٹ پتن کے قبضے میں ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہاں سے روس کے سینک ہٹ جائے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ پتن کیول مسائلیں داک کر اور بم برسا کر نہیں رکنے والے وہ یوکرین میں تباہی کی حد پار کرنے کے موڈ میں ہیں جس کے لیے مسائل اور دوسرے خطرناک ہتھیار کافی نہیں ہے کیونکہ نوے مہینے میں پہنچ چکی یوکرین جنگ کا نتیجہ نکلتا نہیں دکھ رہا پتن نے وہاں بربادی کا کھلا کھیل تو کھیل لیا لیکن ہار جیت کا فیصلہ نہیں کر پائے کیونکہ یوکرین کو دوسرے دیشوں سے ہتھیار ملتے رہے جن کی مدد سے اس نے کئی علاقوں میں واپسی کی اور ان پر دوبارہ قبضے کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے روس یوکرین کے کئی علاقوں پر پوری طرح قبضہ کرتے کرتے چک گیا لیکن اب خبر ہے کہ وہ یوکرین میں وناش کے لیے سیکرٹ بم بنا رہا ہے وہ بھی کئی اور نہیں بلکہ زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ میں کیونکہ اس نیوکلئر پلانٹ پر روس کا قبضہ ہے اور یوکرین کی کمپنی انرجو ایٹم کا دعویٰ ہے کہ پھتن زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ میں سیکرٹ بم بنا رہے ہیں جس کے لیے وہ وہاں رکھی چیزوں اور ریڈیو ایکٹیو کچرے کا استعمال کر رہے ہیں ویسے یوکرین نے دنیا کو اپنا یہ ڈر پہلے بھی دکھایا اور کہا ہے کہ روس وہاں آتنگ کی حملے کرنے کا بلان بنا رہا ہے جس کے بعد اس نے ایک بار پھر روس کی نیت پر انگلی اٹھائی اس بار تو اس نے زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ میں چیکنگ کی مانگ ہی کر ڈالی کیونکہ وہاں کچرے کے روپ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے روس بم بنا سکتا ہے یوکرین کی کمپنی اینرڈیو ایٹم نے مانگ کی کہ سنیوکتراشت کے ادھیکاری یوکرین کے نیوکلئر پلانٹ کا دورہ کریں کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے سبوت وہاں مل جائیں گے کمپنی نے یہ تک دعویٰ کیا کہ روس نہیں چاہتا کہ یوکرین یا سنیوکتراشت کے ادھیکار زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ سمیت اس کے قبضے والے دوسرے نیوکلئر پلانٹ میں گسے اینرڈیو ایٹم کی اور سے جانکاری دی گئی کی زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ میں 174 کنٹینر ایسے ہیں جن میں پرمانو ایندن برا ہے اور اگر ان کنٹینر میں سپوٹ ہوا تو 100 کلومیٹر تک ریڈییشن پھیل سکتا ہے جس سے ایسی بربادی ہوگی کہ نپٹنا مشکل ہو جائے گا اور اسی لیے یوکرین اس بات کا پتہ لگانا چاہتا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے زاپوریزیا نیوکلئر پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا نیوکلئر پلانٹ ہے اور یوکرین جنگ کے شروعاتی دور میں ہی روس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد یوکرین نے خوب ہاتھ پاؤں مارے لیکن روس کے سینکوں کو وہاں سے نہیں نکال پایا زاپوریزیا میں روس اور یوکرین کے بیچ بھیشن جنگ بھی ہوئی روس کی سینہ پلانٹ کے اندر ہے اور یوکرین کی کرمچاری پلانٹ کی دیکھرے کر رہے ہیں اور یہی بات یوکرین کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ پلانٹ میں ایک ایسا بم تیار کیا جا رہا ہے جو کسی خطرناک پرمانو بم سے کم نہیں ہوگا